چھوڑا کو پیار بڑا کو پرنام نمشکار سچی کل اداپ آج نئی اپاؤ میرے جمین پہ جی ہاں اڑ رہا ہوں آسمان میں بکوز آج میرے ساتھ ہیں فلائنگ سکھ فلائنگ سکھ ملکہ سنگھ ملکہ جی تینکیو سو مچ تینکیو بیٹے تینکیو سب سے پہلے تو آپ فیل پریویلیج تو بی سیڈنگ نیکس تو دی لیجنڈ صدار ملکہ سنگی ساری دنیا آپ کے وارے میں تقریباً سب کچھ جانتی ہے بٹ آ آسٹریلیا سے چل کے آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملو تو میں نے کہا سب سے پہلے میں جاننے چاہوں گا کوئی چائلڈھوڈ کی ایسی میموری جو آپ ری لیف کرنا چاہتے ہو جو بار بار آپ کے جہن میں آئے یاد آئے اور ری لیف کرنا چاہتے ہو ایسے ہے جو لوگ ملکہ سنگھ کو سن رہے ہیں ان کو میری طرف سے سب کو نمشکار ساتھ سریکال اور پیار نونیج جی بڑی حمد ہے آپ کی اپنے ملکہ سنگھ کو کابو کر لیا ہے بات یہ ہے کہ جب سے فلم آئی ہے لوگ دیوانے ہیں قریبا کوئی دو تین سو لیٹر روز کا آتا ہے اور اب میرا ہر فنکشن پہ جانا ناممکن بات ہے اس کی وجہ یہ ہے ایک تو ایج ہے نائنٹی ون کے آس پاس جا رہا ہوں دوسرا بیک ایک بھی رہتی ہے کچھ نظر بھی کمزور ہے تو اس لیے اب ہر فنکشن پہ ملکہ سنگھ کا جانا ناممکن بات ہے تو میں نے اپنے منجر سے یہ کہہ رکھا ہے کہ دو تین سو لیٹر میں سے آپ نے صرف مہینے کے اندر تین یا چار فنکشن اکسیپٹ کرنے ہیں اور وہ فنکشن ایسے ہونے چاہیے ہیں کہ جہاں پہ نوجوان بچے ہوں اور ملکہ سنگھ کے جانے سے ہو سکتا ہے کہ کسی بچے کو چنگاری لگ جائے اور وہ ملکہ سنگھ بن کے دکھا دے تو اس سے بڑی بات اور کچھ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے اب آپ نے سوال کیا کہ آپ کا بچپن میرا کیسے گزرا بچپن کی کوئی ایسی یاد جو آپ ریلیو کرنا چاہتے ہیں بچپن آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ کو تو آپ لوگوں نے تو سٹوری سنی ہے نا کہ انڈیا اور پاکستان کس طرح سے ڈیوائیڈ ہوا آپ لوگوں نے تو سٹوری سنی ہوئی ہے مگر میں نے اپنی آنکھوں سے ہر ایک چیز دیکھی ہے میرے ماں باپ پارٹیشن کے اندر میری آنکھوں کے سامنے قتل کیے گئے میرے بہن بھائی کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا تو وہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں تو مجھے مرتے دم تک کبھی نہیں بھول سکتی مجھے یاد ہے نائنٹین فورٹی سیون کے اندر جب میں دلی لینڈ آیا گاڑی کی چھت پہ بیٹھ کے ہم پاکستان سے آئے اور دلی جب آئے تو دلی پلیٹ فارم کے اوپر جتنے بھی ریفیوجی پاکستان سے آتے تھے وہ دلی پلیٹ فارم پرانی دلی جریلی سٹیشن آپ نے دیکھا ہے تو وہاں پہ لوگ آکے گاڑی سے اترا کرتے تھے تو اب یہ دیکھو کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر ریفیوجیز وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں کچھ لوگ مرے پڑے ہیں حیضہ پھیلا ہوئے وہاں پہ نہ پانی پینے کے لیے ہے نہ روٹی کھانے کے لیے ہے نہ جگہ سونے کے لیے ہے نہ کپڑا پیننے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو اب کتنی دیر آپ روتے رہو گے ماں باپ کو یاد کرتے رہو گے تو دماغ میں یہ چیز آئی کہ کیوں نہ آرمی جوئن کر لی جائے تو دو تین لڑکے جو میرے ساتھ میرے ہم ساتھی بن گئے وہاں پہ ریلوی سٹیشن پرانی دلی ریلوی سٹیشن کے اوپر تو ہم ایک دوسروں سے باتیں کرتے رہتے تھے کوئی کہتا تھا کہ میں راول پنڈی سے آیا ہوں کوئی کہتا تھا کہ میں لاہور سے آیا ہوں کوئی کہتا تھا کہ میں منٹ کمری سے آیا ہوں تو پھر آپس میں دوستی بن گی دو چار دنوں کے اندر روتے رہے روتے رہے پھر اس کے بعد سوچا کہ چلو اب یہ دوست بنے ہیں جن کے ساتھ باتیں تو میں اس ٹائم ستارہ اٹھارہ سال کا تھا تو آرمی میں ہم گئے تینوں چاروں لڑکے ہم وہاں پہ تو اس ٹائم بھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شفارت چلتی تھی اور پیسہ چلتا تھا تو وہاں پہ مجھے ہر چھے مہینے کے بعد ہم کھڑے ہو جاتے تھے پچاس پوسٹیں ہیں تو پچاس پوسٹوں کے لیے پانچ ہزار آدمی پہنچا ہوا ہے بھرتی ہونے کے لیے تو پھر وہاں شفارت جس کی ہوتی تھی یہ جو پیسہ جو چڑھاتے تھے وہ آدمی جو تھے وہ سلیکٹ ہو جاتے تھے اور ہمیں ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا اور دوسرا آرمی والوں نے مجھے ریجیکٹ ضرور کیا جب میں نے آرمی جوئن کر لی آرمی جوئن کرنے کے بعد اگر آج ملکہ سنگھ کا نام ساری دنیا میں ہے اگر آج انڈیا کا نام ساری دنیا میں ہے تو اس کا کریڈٹ جو ہے میں آرمی کو دیتا ہوں یہ آرمی کی وجہ سے ہے آرمی کے اندر ڈسپلن ہے آرمی کے اندر ہارڈ ورک کرواتے ہیں آرمی کے اندر جو ہے آدمی کے اندر ویل پاور آجاتی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے مر جانا ہے یہ کام کرنا ہے تو یہ جو تھا جو آج ملکہ سنگھ کا نام یا انڈیا کا نام ساری دنیا میں ہے تو اس کا کریڈٹ جو ہے میں آرمی کو دیتا ہوں نمبر وان نمبر ٹو جب میں نے پہلی بار اولمپک گیمز کے اندر پارٹیسپیٹ کیا نائنٹین ففٹی فائی ففٹی سکس کے اندر مل بون کے اندر اسٹریلیا کے اندر تو ایکچلی جو ہے میں انسپائر ہوا وہاں پہ جا کے انسپائر کیسے ہوا کہ جب اولمپک گیمز ہوئیں تو یہ فلم میری جو آپ نے دیکھی ہوگی کہ فلم کے اندر بھی دکھایا گیا ہے کہ اسٹریلیا میں جو لڑکا فرسٹ آیا تھا چار سو میٹر کے اندر جی امریکن لڑکا تو میں تو پہلا پہلے راؤنڈ کے اندر ہی باہر ہو گیا آپ کو معلوم ہے کہ پہلا راؤنڈ ہوتا ہے دوسرا راؤنڈ ہوتا ہے کورٹر فائنل ہوتا ہے سیمی فائنل ہوتا ہے تب جا کے لوگ فائنل میں پہنچتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جن کو سلور میڈل یا براؤنڈ میڈل ملتا ہے تو جب میں پہلے راؤنڈ میں باہر ہو گیا تو میرے دل کے اندر آگ ضرور تھی میں نے کہا بھی میں نے اس لڑکے سے ملنا ہے کہ جو لڑکا فسٹ آیا ہے یہاں پہ چار سو میٹر کے اندر اس سے ملنا ہے مل کے اس سے پوچھنا ہے کہ یہ پروگرام کس طرح کا پروگرام کرتا ہے کیسے یہ فسٹ آیا ہے رائٹ رائٹ تو ہوا یہ کہ اب مجھے اس ٹائم انگلیش بولنا نہیں آتی تھی کیونکہ ہم گاؤں کے رہنے والے میرے ساتھ ایک مہندر سنگھ تھے انہوں نے لانگ جم کے اندر پارڈی سپیڈ کیا تھا فیفٹی سیکس علمپک گیمز کے اندر اس لڑکے نے میٹرک کی ہوئی تھی اور وہ بھی گاؤں سے اب اس کو بھی بچارے کو انگلیش بولنا نہیں آتی تھی ییس نو ییس نو ایسی باتیں کرتا تھا وہ تو وہ میرے کمرے میں ہم ایک ساتھ رہتے تھے اولمپک ویلیج کے اندر تو اولمپک ویلیج میں آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ انڈیا رہ رہا ہے یہاں پہ پاکستان رہ رہا ہے یہاں اسٹریلیا رہ رہا ہے یہاں امریکہ رہ رہا ہے تو ساری کنٹریز کے جو ہیں لوگ وہ پاس پاس میں ہی گھار ہوتے ہیں تو وہاں رہ رہے ہوتے ہیں پورے اولمپک ویلیج کے تو میں نے ارادہ بنایا کہ میں نے اس آدمی سے ملنا ہے جو آدمی فست آیا ہے یہاں پہ میں تو پہلے راؤن میں باہر ہو گیا تو ہوا یہ کہ مہندر سنگھ کو میں نے ساتھ لیا اور ہم چلے گئے اس کے پاس میں دو منٹ کی واکنگ ڈسٹنس تھا جہاں پہ امریکن ٹیم رہ رہی تھی تو جب ہم اس کے کمرے کے باہر جا کے کھڑے ہوئے تو ہم نے دیکھا وہاں پہ کیمرے والے بیٹھے ہوئے ہیں فوٹوکرافر بیٹھے ہوئے ہیں بکاز اس نے گول مرل جیتا ہوئے تھا تو پریس والے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کمرے سے باہر آیا اس نے کہا بھی دو نوجوان یہاں پہ باہر کھڑے ہیں تو کس لیے کھڑے ہیں تو وہ آیا وہ ہمیں کہتا ہے کہ yes gentlemen what can I do for you تو اب مہندر سنگھ تھوڑی بہت ہی انگلیز جانتا تھا مہندر سنگھ نے کہا ملکہ سنگھ ملکہ سنگھ ملکہ سنگھ 400 میٹر وہ سمجھ تو گیا بیچارہ اس نے کہا I am sorry I am very busy today because press people and the photographer they are waiting for me تو can you come tomorrow تو ہم نے اس کی اتنی بات سنی مہندر سنگھ نے اور ہم وہاں سے اپنے کمرے کو واپس آگے next day دوبارہ ہم اس کے گھر چلے گئے وہاں پہ گئے تو پھر مہندر سنگھ نے بتایا کہ یہ 400 میٹر دوڑتا ہے اور 400 میٹر کے اندر یہ پہلے راؤنڈ میں یہ باہر ہو گیا اس کا نام ملکہ سنگھ اب ملکہ سنگھ اس ٹائم کون جانتا تھا نیا لڑکا پہلی بار علمپک میں گیا کروڑوں لوگ دنیا کے جو گولڈ میڈلس تھے وہ سارے وہاں پہ آئے ہوئے تھے تو اس نے مہندر سنگھ نے کہا کہ یہ چاہتا ہے آپ کا جو کوچنگ چیڈول ہے 400 میٹر کا وہ لینا چاہتا ہے تو پھر اس نے مجھے ہر ایک چیز لکھ کے دی پہلے تو اس نے لکھا کہ میں سارا سال کیا ٹریننگ پروگرام کرتا ہوں کتنی ہل رننگ کرتا ہوں کتنی سینڈ رننگ کرتا ہوں کتنے سٹارٹ لیتا ہوں کتنی ریپیٹیشن رننگ کرتا ہوں کتنی ویٹ ٹریننگ کرتا ہوں تو وہ ہر ایک چیز اس نے مجھے پوری لکھ کے دی تو جب میں انڈیا کو واپس آیا وہ پروگرام لے کے تو میں نے دھرتی ماتا کی قسم کھائی تو میرا جو کوچھ تھا میں نے اس سے پوچھا کہ یہ ورلڈ ریکارڈ 400 میٹر کا جو ہے وہ کیا ہے تو وہ اس نے مجھے لکھ کے دیا کہ یہ 400 میٹر کا ورلڈ ریکارڈ ہے تو جب میں دلی لینڈ کیا تو میں نے دھرتی ماتا کی انڈیا کی قسم کھائی کہ جب تک میں ورلڈ ریکارڈ توڑ کے نہیں رہوں گا تب تک میں چین چلوں گا تو آپ حیران ہوں گے کہ میں چھے گھنٹے روز ٹریننگ کیا کرتا تھا سردیوں میں اور گرمیوں میں بھی میجون کے مہینے کے اندر آدمی دس منٹ نہیں دوڑ سکتا میں تین گھنٹے صبح دوڑتا تھا اور تین گھنٹے دوپیر کے بعد دوڑتا تھا چھے گھنٹے ٹریننگ کرتا تھا اور اپنے آپ کو ہر دس دن کے بعد ٹیسٹ کیا کرتا تھا کہ کیا ملکہ سنگھ آپ کا ٹائمنگ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ورلڈ ریکارڈ کے نزدیک میں جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا ہوں تو اب یہ دیکھی کہ ففٹی سکس سے لے کے ففٹی ایٹ تک مجھے دو سال لگے جو میں لگاتار چھے گھنٹے ٹریننگ کر کر کے کر کر کے اپنے آپ کو ٹیسٹ کر کر کے تو ورلڈ ٹائمیں کے نزدیک پہنچا اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو نائنٹین ففٹی ایٹ کے اندر کامنویلت گیمز ہوئیں جی وہاں پہ ملکہ سنگھ نے چار سو میٹر کے اندر گولڈ ملی جیتا وہ پہلا اندین تھا ملکہ سنگھ جس نے چار سو میٹر کے اندر کامنویلت گیمز کے اندر گولڈ ملی جیتا اور دنیا کو یہ پتا چلا کہ ملکہ سنگھ کو انڈیا کا آدمی اٹھا ہے جو جس نے چار سو میٹر کے اندر گولڈ ملی جیتا ہے سٹار وز بان وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ چیز جو تھی اس نے میرے دل کے اندر اتنا جوش بھر دیا اتنا جوش بھر دیا کہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب کوئین آئی جس نے میرے آکے گلے کے اندر گولڈ ملی ڈالا یہ کارڈیف کی بات ہے ویلز کی بات ہے تو جب گولڈ ملی میرے گلے کے اندر ڈالا ایک لاکھ انگریز جو تھا وہ سٹیڈیم کے اندر بیٹھا تھا سب کے سب وہ سٹیڈیم کے اندر کھڑے تھے ترنگا جھنڈا اوپر جا رہا تھا نیشنان تھم بج رہا تھا اور خوشی سے میری آنکھوں کے اندر آنسوں تھے اور میں رو رہا تھا خوشی کے آنسوں تھے کہ ملکہ سنگھ جی آئی سہی مہنے میں آپ نے اپنے دیش کا نام اوچا کیا ہے اور دیش کا نام جو ہے دنیا بھر میں روشن کیا ہے تو جب کوئین چلی گئی مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ ایک ساڑی والی باب دھیر لیڈی بیٹھی تھی جی وہ لیڈی کون تھی آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں تو وہ تھی پنڈے جی کی سسٹر ویجے لکشمی ویجے لکشمی وہاں پہ اس ٹائم انگلنڈ کے اندر ہائی کمیشنر تھی تو وہ کوئین کے پاس ہی بیٹھی تھی تو وہاں سے وہ جب میں وکری سٹینڈ سے نیچے اترا کوئین گول ملڈ ڈال کے چلی گئی تو وہ بھاگی بھاگی آئی آ کے اس نے مجھے حق کیا زور سے ملکہ جی ملکہ جی ملکہ جی آپ نے ہمارے دیش کا نام اوچا کر دیا اور پنڈے جی کا میسج آیا کہ آپ کو کیا چاہیے اب مجھے معلوم ہی نہیں کہ یہ عورت کون ہے تو اس نے مجھے اپنے آپ کو انٹریڈیوز کیا کہ ملکہ جی میں ویجے لکشمی ہوں میں پنڈے جی کی بہن ہوں اور میں پنڈے جی کا میسج لے کے آئی میں نے اس کو گھٹنے ہاتھ لگائے چھوا جب اس نے مجھے بتایا کہ میں یہاں پہ ہائی کمیشنر ہوں تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہائی کمیشنر دیا تو پنڈے جی کا میسج کیا دیتی ہے کہ پنڈے جی نے یہ کہا ہے کہ ملکہ سنگھ سے پوچھو کہ ملکہ سنگھ کو کیا چاہیے میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارا زمانہ ایسا تھا کہ ہمیں کچھ مانگنا نہیں آتا تھا اگر میں چاہتا پنڈے جی کو کہتا دو سو اکر زمین مجھے یوپی میں دے دو دو سو اکر زمین مجھے پنجاب میں دے دو مجھے دو چار کوٹھی ہیں ڈلی میں ڈلوا دو تو پنڈے جی کے لیے بڑی معمولی بات تھی وہ کر سکتے تھے مگر ہمیں مانگتے ہوئے اس ٹائم شرم آتی تھی نہ دھیانچن جی نے کچھ مانگا نہ لالا آمانات جی نے کچھ مانگا نہ ملکہ سنگی نے کچھ مانگا تو ہوا یہ تو میں نے کیا کیا میں نے کہا پنڈے جی سے یہ کہ دو میسیج دے دو میرا کیونکہ اس ٹائم دے ٹی وی نہیں تھے موبائل بھی نہیں تھے ٹیلی فون پہ باتیں ہوتی تھیں ٹیلی فون آتے جاتے تھے تو پھر پنڈے جی کو ان کی سسٹر نے یہ میسیج دیا کہ ملکہ سنگ نے یہ ڈیمانڈ مانگ کی ہے کہ میں نے اگر گولڈ میلل یہاں پہ جیتا ہے تو ہندوستان کے اندر سارے دیش کے اندر انڈیا کے اندر آج ایک دن کے لیے چھٹی کر دو ارے واہ یہ میری آخری خویش تھی جو میں نے وہاں پہ یہ ظاہر کی تو وہاں سے ہی ملکہ سنگھ کا نام اتنا چڑھا دنیا بھر میں کہ اس کے بعد ملکہ سنگھ نے کم سے کم ایٹی انٹرنیشنل ریسز دوڑی اور ساری دنیا کے اندر ملکہ سنگھ جیتا چلا گیا آج ملکہ سنگھ پیریس میں دوڑا تو جیت گیا آج ملکہ سنگھ لنڈن میں دوڑا جیت گیا آج ملکہ سنگھ اسٹریلیا میں دوڑا جیت گیا ہر جگہ جہاں بھی جوڑتا ایٹی کنٹریز میں دوڑا اور ہر جگہ میں جیتتا چلا گیا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آج ملکہ سنگھ کا نام ساری دنیا میں ہے تو وہ ایک دن میں نہیں بنا پندرہ سال لگ گئے پندرہ سال میں ملکہ سنگھ کا نام جا کے دنیا بھر میں بن گیا اور ملکہ سنگھ ایک ہی بار پیدا ہوا ہے ایسے ہی رہے گا نہیں پیدا تو ایک بار ہوا ہے مگر اب میرا آخری خواہش میری یہ ہے کہ یہ جیون چھوڑنے سے پہلے یہ دنیا چھوڑنے سے پہلے جو گولڈ میڈل میرے ہاتھ سے میس ہو گیا روم اولمپک کے اندر جی جی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی انڈین نوجوان لڑکا یا لڑکی اٹھنا چاہیے کہ چار سو میٹر کے اندر جا کے وہ گولڈ میڈل جو میرے ہاتھ سے گولڈ میڈل گر گیا مجھے یاد ہے کہ جب میں روم اولمپک میں دورنے کے لیے جا رہا تھا ساری دنیا کے لوگ یہ کہتے تھے چار سو میٹر اگر کوئی جیتے گا روم اولمپک کے اندر تو انڈیا کا ملکہ سنگی جیتے گا اور کوئی نہیں جی سکتا تو یہ میری آخری خواہش ہے کہ میں دیکھ کے جاؤں کہ کوئی کوئی نہ جوان ایسا اٹھے جو ترنگا جھنڈا میں نہیں لہرا پایا جو نیشنان تھم میں نہیں بجا پایا جو گولڈ میڈل میں نہیں لے پایا وہ جا کے لے تو میں دیکھ کے جاؤں میری طبیعت میرا جو ہے ہندوستان پورا خوش ہو کہ واقعی ملکہ سنگی خواہش جو ہے وہ اسے نوجوان نے پوری کر دی تو یہ ہے بالکل ٹرو ایکزامپل اف ڈریم بگ اچیو بگ اگر مند رڑ ہو محنت کرنے کا ججبہ ہو کہیں پہنچنے کی چاہت ہو تو بالکل پہنچا جا سکتا ہے اس کی مثال ہے ملکہ سنگی اور آج اس انٹریو کے مہدھیم سے میں بولنا چاہوں گا انڈیا کے ہر اتھلیٹ سے پلیس پلیس انڈیا کے لیے ملکہ جی کے لیے ہمیں ایک گولڈ میڈل اولمپکس میں چاہیے ہی چاہیے ملکہ جی ایٹھنک 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 آپ کا فٹنس منطرہ ہاں فٹنس کے لیے ہمیشہ جہاں بھی جاتا ہوں میں دو چیزیں کہتا ہوں سپیشلی سینئر سٹی جنگ سے وہ یہ ہے کہ آدمی کو جب بھی مارتی ہے وہ زبان مارتی ہے کھانے میں بھی اور بولنے میں بھی یہ دو چیزیں یاد رکھنی ہیں جو بھی مجھے سن رہے ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کھانے میں یہ ہے کہ آپ کسی پارٹی پہ جاتے ہیں شادی پہ جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں آپ کو بیس چیزیں کھانے کے لیے ملتی ہیں فش بنی پڑی ہے چکن پڑا ہے لڈو پڑے ہیں جلیبی پڑی ہے برفی پڑی ہے ہر آدمی کہتا ہے کھاؤ 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 دبا کے کھاؤ مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنی بیماری لگتی ہیں وہ آپ کو پیٹ سے لگتی ہیں اگر آپ کا پیٹ ٹھیک ہے تو آپ کو بیماری کبھی نہیں لگے گی جب بھی بیماری لگے گی وہ پیٹ سے لگے گی جب آپ کھاتے ہیں دبا کے گیس بنتی ہے گیس سے آپ کو ہارٹ ٹربل ہوتی ہے گیس سے آپ کو کڈنیز کی پرابلم ہوتی ہے گیس سے آپ کو بلڈ پریشر ہوتا ہے بیس بیماری لگتی ہیں آپ کو پیٹ سے لگتی ہیں تو میں آپ لوگوں سے یہ ایڈوائز کروں گا کہ اگر آپ کو چار چپاتیز کی بھوک ہے تو دو کھائیے دو کی بھوک ہے تو ایک کھائیے دو دو گھنٹے کے بعد کھائیے تین تین گھنٹے کے بعد تھوڑا تھوڑا کھائیے پیٹ کو پورا مت بھری تو نمبر او میلز بڑھ جائیں کھانے کا پورشن کم ہو جائے کم ہو جائے کم کھائیے کیونکہ اب میں رات کو روٹی نہیں کھاتا ہوں کئی سال ہو گئے مجھے روٹی چھوڑے ہوئے تو میں تھوڑی بہت سنیکس وغیرہ لے لیتا ہوں مگر چپاتی کھائے ہوئے مجھے صدی ہو گئی رات کو نہیں کھاتا دوپیر کو کھانا اچھا کھا لیتا ہوں صبح بریک فاسٹ ہیوی لے لیتا ہوں مگر رات کو سوتے ٹائم کم سے کم ایک ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے کچھ نہیں کھاتا نمبر ون نمبر ٹو میں یہ ایڈوائز کروں گا سب لوگوں سے جتنے سینئر سیٹیزن ہیں یا جو اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں دس منٹ کے لیے ایک ایکسرسائز جو ہے چوبیس گھنٹے میں بہت ضروری ہے چوبیس گھنٹے آپ ہوتے ہیں نا آپ کے پاس جی تو اس میں آپ دس منٹ مکالی واک کریے یوگا کریے واک کیجئے بریدنگ کیجئے تھوڑی بہت جوگنگ کیجئے اگر جوگنگ کر سکتے ہیں ہلکی ہلکی جوگنگ کر لیجئے گراؤنڈ میں جا کے اگر نہیں کر سکتے ہیں تیز واک کر لیجئے دس پندرہ منٹ کے لیے وہ کافی ہے کہ اگر آپ دس منٹ اپنی صحت کے لیے نکالتے ہیں تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے تو آج میرا آپ سے وعدہ ہے بھی آسٹریلیا پہنچ کے سب سے پہلا جو میں کام شروع کروں گا وہ کروں گا پندرہ منٹ کی واک کرنی کرنی ہے اب اس ایج کے اندر بھی میں دس پندرہ منٹ کے لیے اب میں جاتا ہوں باہر دورے پہ جاتا ہوں تھکٹ اٹھا آتا ہوں ٹور سے جب واپس آتا ہوں تو میں جو ٹریک سوٹ پہنتا ہوں اور لیک پہ نکل جاتا ہوں جوگنگ کر کے آتا ہوں ایک ڈیڑھ کلومیٹر دو کلومیٹر تیز چل لیا جوگنگ کر لی بیچ میں تو اس سے مجھے کوئی بیماری جو ہے میرے نزدیک نہیں آتی اور میں یہ گرنٹی دیتا ہوں جو مجھے سن رہے ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دس منٹ صحت کے لیے نکالیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی روٹ نہیں ہے صحت ہے تو آپ کے یار دوت ہیں بہن بھائی ہیں رشتے دار ہیں سب ملنے کے لیے آئیں گے ایک بار آپ چار پائی پہ پڑ گئے کوئی آئے گا ارے یار آپ بیمار ہو گئے ہیں مجھے بہت دکھ ہوئے ہیں آپ کے بارے میں سن کے اتنی بات کہے کہ وہ چلا جائے گا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس بیٹھ کے آپ کے دکھرے سنیں میرے خیال سے وہ سمپتی آپ کی بیماری اور بڑھا دیتی ہے تو اس لیے میری یہ دو چیزیں جو میں نے آپ سے کہی ہیں یہ بہت ضروری ہیں ہر انسان کے لیے جبان پہ کنٹرول اور روج پندرہ منٹ سے بیس منٹ کی ایکسرسائز یہ ہے ان کا فٹنس مطرہ نوملی آپ اتنے بیزی رہتے ہیں ٹورز پہ رہتے ہیں جب آپ گھر پہ ہوتے ہیں تو آپ کا ڈیلی سکیجیول میں نوملی کیا کیا انکلوڈ رہتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر گھر پہ مجھے میں دو تین دن کے لیے اگر یہاں پہ ہوتا ہوں تو اس میں ایکسرسائی تو ضرور کرتا ہوں پھر گالف بھی کھیل دیتا ہوں کبھی کبھی گالف کا شوق ہے مجھے میرا بیٹا جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی انٹرنیشنل فیم گالفر ہے ہم تو نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ سپورٹس میں جائے کیونکہ ہمارے زمانے میں سپورٹس کے اندر ہمیں کچھ بھی نہیں ملا میں نے آپ کو دھیانچند کی مثال دی میں نے آپ کو لالا آمرنات کی مثال دی لالا آمرنات مجھے کہتے تھے کہ جب میں کرکٹ میچ کھیلتا تھا تو مجھے دو روپے میچ کے ملتے تھے اور تھرڈ کلاس میں ہمیں ٹرائبل کرتا تھا نیچے گاڑی کے نیچے پھٹوں کے اوپر سو کے جاتا تھا تو آج دیکھی بچوں کے پاس کتنا پیسہ ہے آپ ایک میچ کھیلتے ہیں کتنا زمانہ بدل گیا ہے تو اس لیے میں یہ چاہوں گا یہ ہر ایک ماں باپ کی دیوٹی بنتی ہے کہ اگر بچے کی لائف آپ نے بنانی ہے میں اپنے بیٹی کی آپ کو مثال دے رہا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس سپورٹس میں جائے میری بیوی بھی نہیں چاہتی تھی میں بھی نہیں چاہتا تھا کیونکہ ہم اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے زمانے میں ہمیں سپورٹس میں کچھ نہیں ملا اگر اس کے پاس کوئی پروفیشنل ڈگری نہیں ہوگی تو یہ ہمارے جانے کے بعد کیا کرے گا تو ہم چاہتے تھے اس کو ڈاکٹر بنائیں یا انجینئر بنائیں مگر وہ ہم نہیں کر پائے مگر اس کی ڈیسٹنی یہ تھی کہ میں نے گولف کھیلنی ہے میں نے سپورٹس میں جانا ہے کیونکہ بلڈ تھا میری بیوی بھی سپورٹس لیڈی ہے تو میں بھی سپورٹس میں تھا تو وہ بلڈ جو جنریشن جو تھے اور اس نے کہا کہ نہیں میں نے سپورٹس میں جانا ہے تو میں نے یہ ارادہ بنا لیا میں نے کہا اگر یہ نہیں مانتا تو پھر اس کو اگر گولف کھیلنی ہے تو چلو کھیلے تو پھر میں اس کے پاس چھے چھے گھنٹے بیٹھ کے روز بالیں مرویا کرتا تھا اور اس کے ہاتھوں میں سے خون نکلا کرتا تھا میں نے کہا نہیں بیٹے اگر تُو نے جیسے تیرا باپ جو ہے دنیا میں سے نام پیدا کیا ہے اسی طرح سے تُو نے اگر گولف میں نام پیدا کرنا ہے تو ہارڈ ور کے بغیر اور کوئی راستہ ہی نہیں تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا چاہے انہوں نے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے سپورٹس میں جانا ہے کسی بھی فیلڈ میں جانا ہے جتنا بچہ ہارڈ ورک کرتا ہے اس سے ڈبل ہارڈ ورک ماں باپ کو کرنا پڑتا ہے تب جا کے بچے کی زندگی بنتی ہے ورنہ بہت مشکل ہوتا ہے میں اعتنی کہ جیو نے یہاں بہت سوچنیتا ہے جیو نے یہاں بہت سوچنیتا ہے امیلکہ جی میرے خیال سے جیو نے یہاں بہت سوچنیتا ہے جو انہوں نے جیو نے اچیو کیا آج جان سے آپ کا سر یہ پراؤڈ فیملی ہے پورے ہندوستان کے اندر کیونکہ ہمارے گھر کے اندر دو پدمہ شریز ہیں جیو ایک پدمہ شریز مجھے سر کا ٹائٹل ملا ان نائٹین فیفٹی ایڈ جب میں نے کامنلز گیمز کے اندر گولڈ میں جیتا ہے جیو اور میرے بیٹے نے جب گولف کے اندر چار پانچ یورپین چیمپنشپ جیتیں چائنہ میں بھی سکوٹلینڈ میں بھی انگلینڈ میں بھی اور جپان کے اندر بھی ہر ایک جگہ پہ تو تب گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو پدمہ شری کا ٹائٹل دیا تو یہ ایک بڑی لکی فیملی ہے میں اس مہیتوں کہ بڑی پراؤڈ فیملی ہے جس کے اندر دو پدمہ شریز ہیں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے بیٹے نے بہت اچھا کیا ہے اسی طرح سے ہر ماں باپ کو اس سے سبق لینا چاہیے اور بچوں کو آگے بڑھانا چاہیے آج میرے لئے بہت دی پراؤڈ مومنٹ ہے ملکہ جی کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا ان سے کی ہم نے بات چیت اور میں آپ سب کا نفنیت ملکہ جی تینکیو سو مچ اور میری زب سے سب کو نمشکار اور پیار ملکہ جی